پھرینڈ ہم نے کچھ سمیں پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں آپ سبھی کو بتایا تھا کہ آپ کیسے پتہ کریں گے کہ آپ کے گاؤں میں کہاں کہاں چکمار گئے یعنی کی چکروڑ ہے تو دوستو وہاں پر آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کا کمنٹ آ رہا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیسے ہم پتہ کریں کہ ہمارے گاؤں میں کہاں کہاں پر تالاب ہے تو دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے پتہ کر پائیں گے کہ آپ کے گاؤں میں کہاں کہاں پر تالاب ہے یعنی نقصے میں کہاں کہاں تالاب درج ہے اس کا پتہ آپ کیسے لگائیں گے نمسکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہو نالید درپن چینل اور اس ویڈیو کو ساتھ میں ہوں بیرین کمار دوستوں اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ آپ مارے چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیسن والے بیل آئیکن کو پریس کر لیجیگا تاکہ آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں دوستوں اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہمارے ہم سے جو ہے وارشف کے جریعے جھوٹ سکتے ہیں یا پھر آپ جو ہے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو چلی فرینڈ ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں پورا پوریسس کیسے کیسے آپ جو ہے یہ پتہ کر پائیں گے کہ آپ کے گاؤں میں کہاں کہاں پر تالاب ہے فرینڈ اس ویڈیو میں میں اتر پردیس والوں کے لیے ہی بتا رہا ہوں اگر آپ آدھر اسٹیٹ سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی اپنے اسٹیٹ کی جو لینڈ ڈپارٹمنٹ کی بیپ سائٹ ہوتی ہے اس پر جا کر آپ سیم پروسس سے چیک کریں گے ویسے ہی آپ وہاں پر بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن کچھ اسٹیٹ میں ایسا نہیں ہوتا ہے تو آپ اگر اپنے لینڈ ڈپارٹمنٹ کی بیپ سائٹ پر جا کر چیک کریں اگر نہیں ہو رہا ہے تو آپ اپنے اسٹیٹ کا نام کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں ہم اسٹیٹ سمجھنے الگ سے ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کریں گے تو دوستو چلی یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل میں کوئی بھی ایک براؤجر کھول لینا ہے جیسے میں اپنے موبائل میں یہاں پر کروم براؤجر کھول کے رکھا ہوں تو یہاں پر گوگل کا جو سرچ بار ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے بھولیک یو پی تو آپ جو ہے بھولیک یو پی لکھ کر سرچ کیجئے گا دوستو اس بیپ سائٹ کا لنک ہم آپ کو بیڈیو کو ڈکسکرسن میں دے دیں گے آپ وہاں پر کلک کر کے سیدھے آپ اس کے ہوم پیج پر آ سکتے ہیں دوستو جب بھولیک یو پی آپ لکھ کر سرچ کریں گے تو آپ کو اوپر ہی یو پی بھولیک ڈاٹ جو بی ڈاٹ ان کا ایک آپسن دیکھے گا تو آپ کو اسی بیپ سائٹ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد فرینڈ آپ کے سامنے بیپ سائٹ جو ہے کچھ اس پرکار سے کھل کر یہاں پر آ جائے گی یہاں پر آپ کو سب سے پہلے جو پہلی لسٹ دیکھ رہی جن پر چونے کا تو اس میں آپ جو ہے اپنے جلے کو سرک کر لیجئے آپ کس جلے سے ہیں تو آپ اپنے جلے پر کلک کر دیجئے اس کے بعد آپ کے جلے میں جتنی تحصیل ہوں گی وہ کھل جائیں گی تو آپ کو اپنے تحصیل پر کلک کرنا ہے اس کے بعد دوستو آگے آپ کے جو گرام پنچائت کا آپسن دیکھ رہا ہے جہاں پر گرام چوننے کا آپسن دیکھ رہا ہے تو آپ کو اپنا گاؤں چون لینا ہے تو جیسے جو بھی آپ کا گاؤں ہے آپ اپنے گاؤں کے نام کا جو پہلا اچھر ہے یہاں پر جو دیکھ رہا اس باکس میں وہ اس اچھر پر کلک کر دیجئے اس کے بعد دوستو جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو اس نام سے جتنے بھی گاؤں ہوں گے وہ فیلٹر ہو کر یہاں پر آ جائیں گے تو آپ کو اپنے گاؤں پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اپنے گاؤں پر کلک کریں گے کچھ اس پرکار سے ایک پیج آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا اب یہاں پر دیکھیں دوستو آپ کو جو ہے تین آپسن دیکھنے کو ملا ہے یہاں پر آپ کو جو نام کی کچھ اچھر بھریں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں پر آپ کو لکھنا ہے تالاب تو آپ یہاں پر تالاب لکھ جئے یا پھر تالاب کیا جو پہلا اچھر ہے ایک یا دو اچھر یہاں پر لکھ دیجئے تو جیسے میں یہاں پر تالاب پورا تالاب یہاں پر تھوڑا لکھ دیتا ہوں یہاں پر تالاب لکھ دیتا ہوں تو اس کے بعد یہاں پر کھوڑنے پر کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں تعلاب آ گیا تو اب آپ کو کیا کرنا اس پر کلک کر دینا ہے جب اس پر ٹک لگ جائے تو یہاں پر دیکھیں ادھرہن دیکھیں کا آپسن دکھ رہا ہے تو آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں گے کہ اگلا پیج جو کھولے گا یہاں پر آپ کو ایک کائپچا کوڈ دیکھنے کو ملے گا تو آپ کو اس کائپچا کوڈ کو یہاں پر جو باکس میں فیل کر دینا ہے تو جو بھی کائپٹر کوڈ ہو اس کو آپ یہاں پر پھل کر دیجئے دھیان رہے کہ یہاں پر جو بھی کائپٹر لیٹر میں ہے اس کو آپ کائپٹر لیٹر میں لکھیں گے جو اسمال لیٹر میں ہے آپ کو اسمال لیٹر میں لکھنا ہے باقی جو نمبر میں ہے اس کو آپ نمبر میں لکھنا ہے تو اس کو لکھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھئے جو کانٹینو کا آپسن دیکھ رہا ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا تو میں یہاں کانٹینو پر کلک کر دیتا ہوں پھرانے جیسے آپ کانٹینو پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گاؤں کی ایک نکل کھولے گی جس میں آپ کے جو گاؤں میں جتنے بھی تالاب ہوں گے ان کی پوری لسٹ یہاں پر آ جائے گی تو آپ کو یہاں پر دیکھئے سب سے پہلے خسرا سنخیہ دیا ہے یعنی کہ گاٹا سنخیہ اس کے بعد یہاں پر آپ کا جو تالاب ہے ان تالاب کا جو چھت پھل ہے یہاں پر وہ دیکھ رہا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے گاؤں میں کتنے تالاب ہیں اور ان کا سب ہی کا چھت پھل کتنا ہے وہ سب یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں پر میں اپنے گاؤں میں جو میرے گاؤں میں جتنے تالاب ہیں ان کے لئے سٹوری یہاں پر آ گئی ہے تو اس فرقات سے آپ اپنے گاؤں میں کہاں کہاں تالاب ہے کس گھاٹا نمبر میں تالاب ہے اور اس کا جو رگبہ ہے وہ کتنا ہے یہ سب آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں